مان اللہ اقل کہتی ہے کہ تُو ان کے قدم تک پہنچا اور عشق کہتا ہے کہ تُو دوہ و قلم تک پہنچا اقل کہتی ہے کہ پینائی کی میراج ہوئی اور عشق کہتے ہے کہ تُو حاصل غم تک پہنچا جب لیا نامِ نبی جب لیا نام کسی نے سرِ محفل ان کا اس درابِ دلو جان چشمِ نم تک پہنچا دیکھ کر مجھ کو مدینہ کے فرشتے بولے دیکھ کر مجھ کو مدینہ کے فرشتے بولے یہ وہ مجرم ہے جو آغوشِ کرم تک پہنچا اور عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج دیکھ کر مجھ کو مدینہ کے فرشتے بولے دیکھ کر مجھ کو مدینہ کے فرشتے بولے یہ وہ مجرم ہے جو آغوشِ کرم تک پہنچا اور عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج کہ تُو ذاتِ عدم تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا مارگاہِ رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وسلم حدیعنات پیش کر رہے تھے کراچی سے آئے ہوئے جنابِ حافظ محمد ندیم صدیر کی دوستو نات کیا ہے صرف جھومنے کا نام نات نہیں نات تو تحریک ہے عشقِ رسولِ پاک کی اس طوفان کو چنم دیتی ہے کہ جب یہ طوفان سینے میں اومنتا ہے اور اپنی آب و ساپ کے ساتھ نکھارتا ہے تو یہ وہ طوفان ہے جو مادیت کی تمام آنجیوں مادیت کی تمام سمتوں اور مادیت کی تمام تاریکیوں کو نورِ مصطفیٰ کا مظرِ عدم بنا دیتا ہے دلِ بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک دلِ بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری لوگوں دلوں میں اگر ایمان ہے تو آپ قربِ خدا تک پہنچ جائیں گے مجھے واقعہ رہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا کہ ایک مچھلیا پکڑنے والا غریب مچھے رہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارد کی کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں قریم اللہ ہیں اللہ سے اکلام کرتے ہیں ذرا یہ تو پوچھ کے بتائیں کہ ایک سامنے قریب ہی ایک اور مچھے رہتا ہے دنیا دار قسم کا ہے اتنی نوادے بھی نہیں پڑتا عبادت بھی نہیں کرتا اور میں نمازیں بھی پڑتا ہوں عبادت بھی کرتا ہوں تو اس کے جال میں اتنی مچھلیاں کیوں آتی ہیں کہ سب کچھ آرام سے ہو جاتا ہے میرے جال میں اتنی کم کیوں آتی ہیں کہ میرا گزر بسر بڑا ہی دکت عامید ہے اور بہت پریشانی ہوتی ہے ذرا پوچھ کے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملال ہوا کہ ایک عابد اور زاہد کو اتنی کم مچھلیاں رب دے رہا ہے اور ایک دنیا دار کو اتنی دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام رب تعالی کی بارگاہ میں گئے میں موسیٰ جواب باب میں دوں گا تم دونے سے جا کر یہ بات کہہو کہ میں نے دیکھا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر رہا سوئی کے سراخ میں سے اونٹ گزر رہا ہے اور جو جواب سے مجھے آکے بتانا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس عابد و زاہد کے پاس مہنچے اس نے پٹ سب سے پہلے حضرت میرا جواب لائے ہوں گے بات کی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جواب تو بات میں رونا بھی تو میں راستے میں چلتا ہی پریشان ہو گیا حضرت آپ کیوں پریشان ہو گئے کا بات یہ ہے کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا سوئی کے سراخ میں سے اونٹ گزر رہا ہے بس یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا وہ عابد و زاہد کہنا لگا ہے اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے نبوت کا تاج دیا ہے آپ یہ بہکی بہکی باتیں کب سے کرنے لگ گئے جو چیز ہو ہی نہیں سکتی آپ نے کہاں دیکھنی اور اگر ایسا ہے تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں مجھے بھی دکھائیں موسیٰ علیہ السلام واپس ہو گئے اور پھر اس دنیا دار کے پاس پہنچے سب سے پہلے تو اس نے بڑی تازی متقریم کی کہ ایک اللہ کا نبی مجھ جیسے گناہگار کے گھر میرے بھاگ جاگ گئے تشریف نائے اندر تشریف نائے آپ تشریف فرما ہوئے حضرت خیریت فرمایا بس صرف تھکا ہوا تھا پریشانی میں تھا سوچا کچھ دیر یہاں آرام کرلوں حضرت آپ کی مسئلے میں پریشان ہو گئے آپ کو تو اللہ نے نبی بنایا ہے سب کچھ جانتے ہیں بات یہ تھی بات یہ ہے کہ میں راستے سے گزر رہا تھا میں نے جیسے سراغ میں سے پور گزر رہا تھا بس یہ دیر سے پریشان ہو گیا تھکان تھی تو وہ دنیا دار کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں اللہ ہر شاہ کے قابل ہے وہ چاہے کہ اکرام سے خطرہ ہوئی بات کرتا تو موسیٰ علیہ السلامی طرح سن کے رب سے دنیا کی باتیں کہ رب نے خرمایا بات میں شکلوں کو نہیں دیکھتا میں دلوں کو دیکھتا میری ساتھ پر ایمان کا دلتا تھے کہ وہ دنیا دار ضرور تھا لیکن دل میں نے اکرام کا ایمان لگتا تھا میری ساتھ کا اکرام کرتا تھا وہ ظاہراً کلمہ بہت پر ساتھا تھا لیکن دل اس کا ایمان کے پاس تھا تو موسیٰ علیہ السلامی طرح جو بات یہ ہے کہ ظاہر دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے خطرہ نہیں دینا چاہیے آپ یہ ایسا ہے جو بات کی جہانم کنا لگائیں موسیٰ ہے اللہ کو کونسی عزا پسند آجائے اس کے گناہ بخشے جائے اس کو روکیں اسے دوکیں اسے منا کریں لیکن آپ خدا نہیں آپ جہانم کنا منا دیں ایک ایک ایسا ہے ایک ایسا ہے ایک ایسا ہے شکتت کا آزاد دیا جائے گا اور جہانم کے آزاد کی منظر کشی کر دیں لیکن فتوہ نہ دیں پتہ نہیں یار کو کونسی عزا پسند آجائے وہ تو نکتہ نواز ہے سو سال گناہ کرتا رہا اور آخری مرد ایدم پر اس نے محمد کا نام پڑا دیکھا اس کو پوزہ دے کر پیتر لگا کے دیوار پر رکھ دیا رب نے جنت کا عالی مقام دے دیا اور سو سالی عبادت کرتا رہا آخر میں گستاغی ہو گئی ایک انکنتر اور غریب کو روٹی نہ کھلا سکا رب نے عبادت کو سلک کر دیا تو وہ تو نکتہ نواز ہے ارے درے کریم کی تان تو تم تمہارے زہن و زہن سے بالا ہے ان درے کریم کی طرف دیکھو کہ جو تمام کائنات کو پالنے والا ہیں جب اس طرف دیکھو گے تمہارے زہن وسی ہو جائیں گی سند نظری ختم ہو جائے گی سینے سے کینہ سائل ہو جائے گا سینہ وسی ہو جائے گا دل کے دریچے کھولو اس میں ذات کی شما پیدا کرو اگر دل نورانیہ سے معمود ہو جائے تو تم کپڑے کیسے پہنے وہ سے آزم کیسے ہیں تم پردے خدا میں پہنچ جاؤ گے مومنوں میں شمال ہو جائے گا مظر دل کالے ہیں دل میں فزق ہے دل میں ریاکاری ہے کبر و انہ ہے تو نبی نے فرمایا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی تمہارے اندر کبر و انہ ہوا غرور ہوا کبر ہوا تو تم جنت کے لائف نہیں رائے کے دانے کے برابر تو اپنا تجلیہ کرو تمہارے اندر کس قدر یہ چیز پائی جاتی کیا آیا ایسا تو نہیں کہ ہم اس حدیث کی قدرے آ جائیں ساری عبادت رائے گا ہو جائیں یہ تو وہ برائی ہے جو سینے کے اندر ہوتی ہے لوگ آوید کیسے ہیں پارسہ بطقی کیسے ہیں عالم فاضل کیسے ہیں ہاتھ پاؤں چھومتے ہیں اور تیرے اندر یزید پرتا چلا جاتا ہے تیرے اندر کا فران دن بدن ساقتبر ہوتا جاتا ہے لوگ تجھے نمبر بر بکھاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ سے تو دور ہوتا چلا جاتا ہے سبیت و سلطان حق باہو کہتے ہیں اللہ پڑ پڑ حافظ ہویا کہ گیا ہجابوں پر داہو کہ تُو نے کلام اللہ کی علاوہ کر کر کی حافظ بن گیا کاری بن گیا آلی بن گیا لیکن یار سے اور پردے میں چلا گیا فرمایا کہ اس کو دور کرنے کے لیے نفس کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کر اپنے دل کو عرش بنا اگر دل خدا کا مسکن بن گیا تو جو سینے کی گرائی اور یدین اور سیرون اندر جنم لیتے ہیں اندر ہی کی عبادت اس کو نار کر دے گی اور تیرا سینہ سینہ نہیں مدینہ بنا دے گی تیرا دل کوش کا لوکھا نہیں رہے گا پھر یار کا حرم بن جائے گا اور تُو زبانے حال سے کہے گا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرا گرسن جھکائی گے گی آنکھ بند کری یار کا جلوہ نظر آ گیا اور لوگ کہنے لگ جاتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں وارف تگانے اس آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لئے آنکھ بند کری تو دیدار ہو گیا یہ کس کس سے ہوا دل کی آنکھوں سے ہوا اب دل کی آنکھوں کو روشن کیجئے اور دل کو نوشن کرنے پاک کرنے ساپ کرنے کے لیے یہ تمہاری عبادت ہیں نمازیں ہیں سلاوت ہیں قرآن ہیں جرود ہیں تمام عبادتیں ہیں لیکن رسول پاک نے فرمایا جل کی صفائی کا سب سے پہتیل آلہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر اس کو کھڑو تبھی تو ذکر کا اتنا آجر دیان ہوا حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم اہد پہاڑ کو برابت ہونا چاندی اللہ کی رامے خرچ کرو اس سے بھی بڑھ کر اور فرمایا دسمنوں سے خالت نظرو کہ وہ تمہاری گردن کو رائیں اور تم دسمنوں کی اس سے بھی افضل اور تمہارے سب عملوں میں ہر عمل سے افضل اللہ کے نفیق سب سے زیادہ افضل دیدہ اگر کوئی درجہ رکھتا ہے تو وہ یہ عمل ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرنے لگ جا رب جلیل نے فرمایا جس کو میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے غافل کر دے یعنی دعا کے لیے دعا کی حاجت بھی نہ رہے دعا کا بغض بھی نہ ملے ہمارے وقت ذکر نہیں رہے رب جلیل فرماتا ہے میں اس کو اتنا دیتا ہوں کسنا مانگنے والوں کو نہیں دیتا اس لیے کہ وہ ذکر میں لگ جاتا ہے بابا فرید کا میلہ ہے اور ہم فرید کے نعرے یا فرید کا نعرہ ہے مصد علش کا نعرہ ہے اور عجیب دیوانگی کا سماع ہے کیونکہ بنیوں کے تو پروانے سے شمار پڑے ہیں اور غوث عاظم نے فرمایا میرے نام کے نعرے قیامت تک لگتے رہیں گے میرے دیوانے میرا نام مصدی میں لگائیں گے اور جو میرے نام کی تحرمتی کرے گا اس کے ایمان کا سر اس طرح ترم کر دیا جائے گا کہ تن الگ ہو جائے گا سر الگ ہو جائے گا ایمان ختم ہو جائے گا جات سمجھتے ہیں غوث عاظم کا نام نامی ذکر الہی ہے یہ اللہ جو ذکر سے دور نہیں ذکر رسول کرو یا ذکر غوث عاظم کرو یہ سب ذکر اللہ ہے اور یقین جانو کہ اگر غوث عاظم کا نام ہی اتر فرم کر لو اور غوث عاظم کی لانی سے ان اللہ پکار دے جاؤ تمہارے اندر اس کے الہی کی یاد بھڑکتے ہیں تمہیں قربہ خدا مل جائے روشن سمیر بن جاؤ باطن آباد ہو جائیں غوث عاظم کا نام بہت عظمت والا ہے تو بات کر رہا تھا حق فرید کا نعرہ یا حق فرید کا نعرہ مسئلس لے رہیں مجھ جیسا کم اقل بھی موجود تھا جو اس کے چینل لگا کیا خرافات لگا رکھی ہیں کیا نئی نئی اخترائی باتیں یا فرید حق فرید بابا فرید تنارہ لگاتے ہیں بابا مہر علی بھی تصمیر فرماتے آپ نے اس کو مخاطب کیا اور فرمایا نادان تونے قرآن ہی نہیں پڑا قرآن کو سمجھا ہی نہیں تونے قرآن نہیں پڑا رب سے جلیل فرما رہا ہے فذ کرونی اذ کرکم تُو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا بابا فرید کی وہ ہستی ہے جنہوں نے زندگی کا ایک اگلمہ فذ کرونی کے نزاق میں اللہ کا ذکر کیا آج رب اس کا بادہ نہیں بھانے چلیے فذ کرکم کے نزاق میں مخلوق سے اس کا ذکر چرا رہا ہے تو یہ تو اس ہاتھ جو اس ہاتھ لو اور اگر صرف لولوں والے بنتے ہو تو یہ کام نہیں چلے گا ایک لمحہ کے لیے آؤ تو ولی کچھ یہ دیتا ہے بہت کچھ یہ دیتا ہے لیکن تینا ضرور پڑے گا آؤ اپنے عوقات مصروفیات جنیاوی میں سے انجمر کر فروشان اسلام ہم صرف دس منٹ مانگتی ہے خدا کے واسطے رسول کے واسطے نکالیں اللہ رسول کے واسطے تھوڑا طبق نکالیں کہ ان لوگوں کے لیے اگر آپ نے ان حسیوں کے لیے ٹین نکالا آج آپ نے ان کے لیے نکالا قبر میں جب ملکر نشیر سوال کریں گے نیزان کا ہوگا حسی کی گرمی ہوگی جسم تفتے ہوں گے تو وہاں یہ لوگ اپنے کامر رحمت میں کھپائیں گے کہ آج آپ ان کی طرف آئیں ملکر نشیر سوال کریں گے اور یہ تو حقیقت ہے راویہ بسیر سلندر اللہ کی باتیں کرنے لگ گئی خواجہ حسن بسیر سے باتیں کرنے لگ گئی تو بھول گئی میں کھانا پسا رہی تھی ہانڈی پھولے پہ چڑی تھی باتوں میں مجھانوں سے اور سلوک اور غلاق کی باتیں پہ آسی ہیں کہ ہم چڑھتے ہیں تو گل نہیں چاہتا لیکن روکیں گے بہت جڑی ہے تو وہاں باتیں آسی کلی کھانا پکا رہی تھی اور ہانڈی کھولے پہ چڑی تھی گھبراجہ بھاگی کہ اب تو سب کچھ جل گیا ہوگا جب بہا جا کر دیکھا وہ مندر ہی عجیب تھا کھولا بند پر آتھا کھانا تیار ہوا ہوا تھا اور پتیلی الگ رکی تھی جل میں سوچنے لگی کون آیا کس نے کھانا پکایا تیار کیا پتیلی اتار کے الگ رکی کھولا بند کر دیا یہ سمام احتمام کسی میں اپنے ہو گیا آواز آئی رابعہ تو میرے کام میں محسوس کی میں تیرے کام میں محسوس کی کہ دوستو آؤ پس برونی حد فر تم سے بڑھ کر کوئی عباد کا درجہ ہی نہیں نماز کا بھی اجر روزے کا بھی اجر سکات کا بھی اجر حد کا بھی اجر تم مسجد بناو گے خدا تمہارا گھر جنت میں بنا دے گا لیکن سوچو تو سہی کل تو مسجد بناو تو یار خود یہاں آ جائے گا کتنا اجر ہے اور پھر فرمایا ہر چیز کا اجر ہے یہ انسان یسی شعر کے سابع اپنے ذکر کا بھی تو اجر بتائیے رب نے فرمایا نادان کے لیس سوچ محدود ہیں میں لا محدود ہوں میرا ذکر کا مطام بھی لا محدود ہے لہا اگر آپ آسمہ کے خزانے ایک طرف سلیل کے کفیلے ایک طرف تور جس سے ہم نے جنت کا تصور دیا ہے حور و غلما کا تصور دیا ہے قرآن میں اجمتے بیان کی ہیں ارے سب کو یا اس طرف کر دے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کر دے بذکرونی ہے ترک اس کے برقے اگر ہو ہی نہیں سکتا اور اس آیت کے ساتھ تک کر دیا یہ بذکرونی بلا بذکرون ذکر کرنے کا تہترین طریقہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کے ذکر کا تہترین طریقہ اللہ کا ذکر ہے اور فرمایا نا شکری نہ کرو کفر نہ کرو یعنی ذکر کے مو نہ پھیرو اگر تم نے آج اللہ کے ذکر کے مو پھیرا ہم سیطان کا تسلط کر دیں گے تم پر زندگی بھر وہ نرغے میں خصائے رکھے گا اور تمہاری آقبت ضراب ہو جائے گی دوستو آؤ اب اس میدہ سے رسول اکرم کی ازمیت سمجھ کے پندرہ منت سات منت دس منت تیرا سلے ذکر انعقاد کی جائے گی آپ اگرات انتہائی خوشیوں خوشیوں کے تات دل پر اللہ کے نام کا تصور جمعتے ہوئے ایک ساتھ ایک ساتھ جگر کریں کہ خلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے اس ذکر کے فضائے میں ایک سیر لکھا اور ختم کر دیں تمام شہریز تمام خطب اور تمام سمجھانے ادرس و تدریب سے تمام مدائب کو ایک سیر میں پیرو دیا آپ اعلان کیا کہ آیا عثمان مرزن بھی کرامت کی دنی عالم اے نال سابات خلندر تجھ نے اس کے الہی کا غلبہ کہا سے آیا یہ روشنی نورِ الہی کی دمت تم کو کہا سے حاصل ہوئی تو جواب دیتے ہیں کہ جز یاہو ومن یاہو بگر کیزیں نمید آنم کہ یہ اس کے الہی یہ روشنی یہ سرور یہ چید مجھے اس قرآن ملا کہ میں ذات ہوں اور ذکر ہوں کہ سواسسی اس جس کو جانتا ہی نہیں آؤ دھوکی مسئلی میں آؤ دھوکے سادر پیو لندوں کی اندر کہا کے بیٹھو جن کو تم پا جل کہتے ہو جن کو تم بے عقل کہتے ہو اگر اسی لندہ سے تمہیں آسنائی ہو جائے تو تم جائے اتھو کہ یہی وہ لوگ ہے جو مردان خدا ہو جو مردان